اسلام علیکم ایوریون ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے چینل حمزہ افیشل میں آج اگین ہمارا ٹاپک سکولرشپ کے حوالے سے ہوگا ہم ایک سکولرشپ کو ایکسپلور کریں گے ہم نے اس سے پہلے بھی سکولرشپ اسی کنٹری کی دو سکولرشپ کو ایکسپلور کر چکے ہیں ٹھیک ہے تو آج ہم اگین سعودیہ کی سکولرشپ کو ایکسپلور کرنے جا رہے ہیں تو اگر آپ کو یہ کانٹینٹ یہ ویڈیوز پسند آ رہی ہیں یا آپ میرے چینل کے سبسکرائبر نہیں ہیں تو میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ اس پہ ڈیلی بیسس پہ سکولرشپ کی اپڈیٹ دی جاتی ہے تو میں پریویس جتنی بھی سکولرشپ اپلوڈ ہوئی ہیں ٹھیک ہے ان کی پلی لسٹ کا لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا اور اوپر آئی بٹن میں بھی آپ کو ان کا لنک مل جائے گا آپ ڈریکٹلی وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں تو بنا ٹائم ویسٹ کے جلدی سے آج کی سکولرشپ کو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی جو سکولرشپ ہے وہ سعودی عربیہ کی اگین سکولرشپ ہے ٹھیک ہے کنگ عبدالعزیز سکولرشپ ہے ٹھیک ہے اس کو ہم مکمل ایکسپلور کریں گے کہ کیا کیا آفر کر رہے ہیں کیا ان کا فائنینشل بینیفٹ ہے ریکوارمنٹس کیا ہیں ٹھیک ہے ہر ایک چیز کو ہم ون بائی ون دیکھتے ہو جائیں گے ٹھیک ہے یہاں پر انہوں نے تھوڑا انٹرو دیا ہے کہ دا یونیورسٹی ہے سیونٹی ڈپلومہ کورسز ٹھیک ہے ٹھو تھاؤزنڈ بیچلر ون سکسٹی ماسٹر اینڈ نائنٹی پی ایسٹی کورسز مطلب ان کے پاس جو ڈگری پروگرامز ہیں ان ڈگری پروگرامز کی جو نمبرنگ ہے یا کتنے نمبر آف ڈگری پروگرامز ہیں وہ یہاں پر بتائے گئے ہیں کہ سیونٹی ڈپلومہ کورسز ہیں ٹو تھاؤزنڈ بیچلر ہیں اور ون سکسٹی ماسٹر اینڈ نائنٹی پی ایسٹی پروگرامز آفر کر رہی ہے یونیورسٹی اچھا ایک آپ کو میں بات یہ بتا دوں کہ یہ جو کینگ عبدالعزیز کینگ عبدالعزیز یونیورسٹی جو سکولرشپ ہے اس کی کوئی لاسٹ ایٹ ڈیفائن نہیں کی گئی ٹھیک ہے بس اس کی اوپننگ ہو گئی ہے ٹھیک ہے یہ میکسیمم جو ہے نا وہ منت چلے گی منت حاف چلے گی تو آپ نے نہ اس پہ جلد اس جلد اپلائے کر لینا ہے ٹھیک ہے اچھا یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ یہ بیسٹ سکولرشپ ہے فولی فنڈڈ سکولرشپ ہے ٹھیک ہے فولی فنڈڈ کیسے ہے میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں یہ میل اور فی میل دونوں کے لیے ہے ٹھیک ہے اس میں انڈرگریجوئیٹ ٹھیک ہے گریجوئیٹ پروگرام یعنی پی ایش ٹی ٹھیک ہے اور جو ماسٹر کرنا چاہتے ہیں وہ بھی اپلائے کر سکتے ہیں جنہوں نے ایف ایسی کی ہوئی ہے وہ بیچلر کے لیے انڈرگریجوئیشن کے لیے وہ اپلائے کر سکتے ہیں اور اس میں کوئی اپلیکیشن فی نہیں ہے آپ کی جو ہے نا وہ لگے گی ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر اس کا تھوڑا بتایا گیا ہے کہ کنٹری آگ سعودی اربی ہے یونیورسٹی کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی ہے بیچلر ڈگری پروگرام ماسٹر ڈگری پروگرام ڈاکٹرل ڈگری پروگرام اب یہاں پر تھوڑا سا میں بتاتا چلوں ماسٹر اور جو پی ایسی کے سٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو تو پتا ہوتا ہے لیکن ایسے سٹوڈنٹ جو کہ ابھی بالکل یونیورسٹی میں مطلب ہائر ایجوکیشن میں ان کا فرسٹ ٹیپ ہوتا ہے جو کہ ایف ایسی والے سٹوڈنٹ ہوتے ہیں ان کو پتا نہیں ہوتا وہ کنفیوز ہوتے ہیں انڈر گریجویٹ اور بیچلر میں کہ یہ کیا چیز ہے تو بیچلر جنہوں نے ایف ایسی کی وی ہے وہ انڈر گریجویٹ میں اپلائے کریں گے انڈر گریجویشن کے لیے اپلائے کریں گے ٹھیک ہے آفٹر انڈر گریجویشن وہ گریجویٹ ہوں گے اور وہ پھر ماسٹر اور پی ایسی کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو اور بھی کوئی انفورمیشن چاہیے اس کے ریکارڈنگ تو آپ کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کر سکتے ہیں میں سون اس پوسیبل اس کا ریپلائے کر دوں گا جس طرح کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ فائنیشنل کوریج جو ہے وہ فولی فنڈیڈ ہے ٹھیک ہے اب اگر میں اس کے فائنیشنل بینیفیٹ کی بات کروں یعنی سکولرشپ کیا کور کر رہی ہے تو اس کے اندر آپ کو منتھلی سٹیپنٹ دیا جائے گا پریپریشن آلاؤنس جب آپ اندر ہوں تو وہ ہرہی мн decipher سا allows کیا جائے گا آپ کے ہیلتھ کیئے کے حوالے سے آپ کو فنڈ کیا جائے گا آپ موڈیشن کے حوالے سے آپ کو فرب کیا جائے گا آپ کو دی جائے گی میلز ٹھیک ہے جو ہے کھانا پینے آؤ тебя وہ جو ہے آس میں فرمانگ کی جائے گی اچھا اگر میں آپ یہ پی ایسری اور ماسٹر سٹوڈنٹس کے لیے ہے جن کے تیسیز ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب ٹوٹل سم آف ایس آر فور تھوزنڈ فار پی ایس ٹی اینڈ ایس آر تھری تھوزنڈ تھری پوائنٹ زیرو زیرو ٹھیک ہے یہ ماسٹر اللاؤنس دیا جائے گا تیسیز والوں کو شیپنگ آف بکس یعنی جو بھی آپ کا بکس کا خرچہ ہوگا وہ آپ کو دیا جائے گا ون گریجویٹڈ ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ کو آنے جانے کا ٹکٹ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا وہ دیا جائے گا یہاں پر جو پروگرامز ہیں وہ بھی آپ کو میں سارے بتاؤں گا آگے نیکس چل کے یہاں پہ بھی اگر دیکھا جائے تو آرٹ اینڈ ایمینٹیز ہے ایک نومکس اینڈ 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 میڈیا ہے لاز سائنس کمیونکیشن اینڈ میڈیا مطلب جو بھی جس فیلڈ سے آپ کا تعلق ہے جو ایف ایسی والے ہیں انہوں نے تو فیلڈ ابھی سیلیکٹ کرنی ہے ٹھیک ہے اب ایف ایسی والوں کو یہ بھی بڑا پرابلم ہوتا ہے کہ ہم پر انجننگ والے ہیں تو ہم کس فیلڈ میں جا سکتے ہیں ٹھیک ہے اب بائیو والے ہیں تو کس فیلڈ میں جائیں گے تو وہ سارا آپ نے یہاں سے چیک اوٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے اب اگر بات کی جائے انڈر گریجویٹ یہ الیجیبیلٹی کرائیٹریہ ڈیفائن ہو رہا ہے انڈر گریجویٹ مطلب جنہوں نے ایف ایسی کی ہے اور اب ایف ایسی جن کی کمپلیٹ ہے اور اب وہ آگے فردر سٹیڈی کے لیے اپلائے کرنے جا رہے ہیں سٹوڈنٹ مست بی اگوڈ کنڈکٹ ٹھیک ہے سٹوڈنٹ ہیب اپٹین سکینڈری سکول گریجویشن سرٹیفیکیٹ تاریکل ہے تو آپ کی جو ایف ایسی ہو نا وہ ایک آہ جو ہے وہ سکینڈری جو مطلب اب جو اسلام آباد ان کا فیڈرل بورٹ سے ہوگا ٹھیک ہے جو سرگودہ سے ہیں ان کا سرگودہ بورٹ سے ہوگا ٹھیک ہے جو ملتان سے ہیں ان کا ملتان بورٹ سے ہوگا تو آپ کی جو ڈگری ہے وہ انسٹیٹیوٹ سے ہونی چاہیے ٹھیک ہے مطلب ڈگری سب کے پاس ہی بورٹ کیا تو یہ سب اس کیس میں الیجیبل ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے کہ دس ٹوڈنٹس کے مست نا آہ مست بی اولڈر دن تھری ایر دس ٹوڈنٹس کینڈری سکول گریجویشن سرٹیفیکیٹ مست ناٹ بی اچھا آپ کے پاس جو ایف ایسی کا سرٹیفیکیٹ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے اگر اب دوزار بائیس چل رہا ہے تو دوزار انیس میں کی ہے تو اب آپ اپلائے کر رہے ہیں نہیں آپ کا تین سال ڈگری جو ہے نا وہ پرانی نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے سٹوڈنٹ مسٹ ناٹ بی یا اگر میں اس میں تھوڑی اور آپ کو ایک فر ایگزیمپل دوں تو ٹو تھوزنڈ سیونٹین یا ایٹین پہ سٹوڈنٹ اس سکولرشپ کیلئے لیجیبل نہیں ہے ان کی ڈگری جو ہے نا وہ اولڈ ہو چکی ہے سٹوڈنٹ مسٹ ناٹ بی ینگر دن سیونٹین یا ایٹین ایر اولڈ اچھا گریجویشن کے لیے جو ہے نا وہ سترہ سال سے بڑا اور پچیس سال تک جو ہے نا وہ آپ کی ایج ہونی چاہیے اور اس میں فیمیل سٹوڈنٹ کا بتایا ہوا ہے کہ فیمیل سٹوڈنٹ جو ہے نا وہ مست بی اکومنیٹ بائی ریلیٹیو ہوس ویدن دا پرویٹیو ڈگری ویدہ ریگولر ریزیڈنٹ تو فیمیل سٹوڈنٹ جو ہے نا وہ کسی ریلیٹیو کے ساتھ رہے جو کہ ڈگری کر رہا ہو یا ریگولر ریزیڈنٹ ہو اس کے پاس سٹوڈنٹ مسٹ بی لیجیبل فار ایڈیمیشن ریکوائرمنٹ ٹھیک ہے تو یہ ایڈیمیشن ریکوائرمنٹس ہیں ٹھیک ہے اب اگر پی ایسٹی کے لیے بات کی جائے تو وہ تھرٹی ایرز کی ان کی وہ ہے ایج لیمیٹ بتائی گئی ہے ماسٹر کے لیے اور تھرٹی فائف ایر ہے پی ایسٹی کے لیے ٹھیک ہے اب یہاں پر انہوں نے دوبارہ اگین وہی بات کی ہے سرٹیفیکیٹ کی کہ اگر ماسٹر ہے آپ کا تو آپ کی جو گریجویشن ہے وہ کسی آ اچھے جو ایسٹیٹوٹ سے ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور انگلیش ٹیسٹ جو ہے نا وہ ان کے لیے آ لازمی ہے ٹھیک ہے جو انڈر گریجویٹ کریں گے جو ایسٹی کے بعد ان کے لیے انگلیش ٹیسٹ جو ہے نا وہ لازمی نہیں ہے لیکن ان کے لیے جو ہے نا یہ ماسٹ ہے جو جنہوں نے ماسٹر کرنا اور پی ایسٹی کرنی ہے اب ریکمینڈیشن لیٹر میں اپنی ہر ویڈیو کے اندر ریکمینڈیشن لیٹر کا آپ کو بتا رہا ہوتا ہوں ریکمینڈیشن لیٹر بیسیکلی وہ لیٹر ہوتا ہے جہاں سے آپ نے اپنی پریویس جو ہے نا وہ ایجوکیشن کمپلیٹ کیوئی ہوتی ہے اور یہ جو ہے نا وہ انڈر گریجویٹ کے لیے ضروری نہیں ہے یہ جس ماسٹر اور پی ایسٹی والوں کے لیے تو اس لیے میرا ایف ایسٹی والا جو دیکھنے والے ویورز ہیں انہوں نے پرشان نہیں ہونا ٹھیک ہے تو یہ ماسٹر اور پی ایسٹی کے لیے اور انہوں نے ریکمینڈ کروانا ہوتا ہے اب ریکمینڈیشن لیٹر کیا ہوتا ہے کہ آپ نے پروفیسر کا ڈیٹا اس آن لائن اپلیکیشن میں دینا ہوتا ہے وہ یونیورسٹی ویریف ویریفائی کرتی ہے تھیک ہے اور اس کے بعد یہاں پر بتایا گیا کہ سعودی عربیہ سے سعودی کسی بھی انسٹیٹوشن سے آپ کو ڈیسمیس نہیں کیا جانا چاہیے وہ کریکٹر کی بیس پہ ہو وہ کسی بھی بیس پہ ہو آپ ڈیسمیس نہیں ہونے چاہیے تھیک ہے اور candidate for arabic language and literature Islamic studies islamic law and studies sociology psychology and information science program must be professional and spoken and written arabic language اب جن کا course جو ہے نا وہ Arabic language کا ہے نا تو وہ Arabic language کے اندر ان کی جو ہے نا وہ skill ہونی چاہیے ٹھیک ہے اگر میں required document کی بات کروں تو آپ کے پاس CV ہونی چاہیے statement of purpose must be in English for all program accept in Islamic studied and Arabic language اب جس طرح میں نے اوپر بات کی جو Arabic language اور ایسی language کے student ہیں ان کو Arabic language آنی چاہیے ٹھیک ہے تو statement of purpose یہ ہے کہ آپ اپنے کیریئر کے لیے کتنا sincere ہیں آپ نے کیریئر planning کیا کیا آپ اس یونیورسٹی میں admission کیوں لینا چاہ رہے ہیں یہ انگلیش میں ہونا چاہیے لیکن جو students Islamic studies اور Arabic language کے ہیں وہ یہ Arabic میں ہی دیں گے اور اس کے بعد graduation کا آپ کے پاس certificate ہونا چاہیے transcript اور recommendation letter اب جو FSE کے student ہیں ان کے لیے میں بتا دیتا ہوں آپ نے statement of purpose دینا ہے انگلیش میں ٹھیک ہے FSE والے students نے copy of graduation copy of FSE certificate transcript ٹھیک ہے certified by Saudi embassy یہ آپ کو Saudi embassy دے گی وہ اپنے transcript ساتھ لگانی ہے recommendation letter آپ کا نہیں ہوگا ٹھیک ہے FSE والوں کا copy of valid valid passport for at least one year تو passport آپ نے بھی بنوا لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے apply کرنے کے لیے یہ وہ information تھی جو کہ اس کے related تھی ٹھیک ہے اب آپ جیسے اس پر click کریں گے جو window آپ کے سامنے open ہوگی وہ window یہ چیز ہے ٹھیک ہے اب یہ اس کی main website ہے King عبدالعزیز university کی ٹھیک ہے میں again آپ سے request کروں گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ رہی ہے تو اس ویڈیو کو like کر دیں comment کر دیں اور اس channel کو subscribe کر لیں آپ نے جیسے اس apply now والے button پہ click کرنا ہے تو آپ کے پاس جو window open ہوگی وہ یہ چیز ہوگی ٹھیک ہے اب یہ میں نے open کر کے اس وجہ سے رکھی مئی ہے کہ windows ذرا سی slow چلتی ہے تو اس لیے آپ کو مشکل نہ ہو میں نے جو انہیں کو open کر کے رکھا ہوا ہے اب آپ نے کرنا کیا یہ تین programs یہاں پر آپ کو showوں گے Arabic language diploma undergraduate اور graduate اب اگر میں undergraduate کی بات کروں تو art and amenities اس کے اندر آپ کو Arabic language literature english french geography ٹھیک ہے faculty of economics accounting مطلب ان کے اندر یہ سب fields ملتی ہیں faculty of last system faculty of science تو بائیو کمیسٹری بیالوجی کمیسٹری math mathematics physics stat medical physics faculty available specialization تو environmental design faculty of communication ٹھیک ہے faculty of engineering chemical engineering civil electrical industrial mining nuclear nuclear engineering مطلب بہت ہر طرح کی field اس کے اندر define ہے اگر computer science کی بات کروں تو computer science information technology ہر ایک چیز میں یہ جو ہے نا وہ آپ کو undergraduate یہ fsc کے بعد جو ہے نا undergraduate graduation آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ وہ چیزیں اس کے بعد اگین وہی چیز انہوں نے یہاں پر eligibility criteria میں بتائی ہوئی ہے کہ آپ نے جو ہے نا وہ یہ آپ کے پاس requirements ہونی چاہیے تو اس کے بعد آپ نے apply now والے button پہ click کر دینا ہے میں یہاں سے آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کا بلکہ server جو ہے نا کسی ٹائم ٹھیک جال پڑتا ہے کسی ٹائم پھر رکھ جاتا ہے تو آپ نے جو ہے نا یہ وہی ساری requirements ہیں سب سے پہلے account آپ نے create کر لینا آپ نے create account میں آنا ہے اب میں آپ کو کر کے اس وجہ سے نہیں دکھا سکتا کیونکہ میرے پاس passport number نہیں ہے آپ نے اپنا email address دینا یہاں پر passport دینا اور آپ register ہو جائیں گے after registration آپ کو کوئی کسی قسم کا آپ کو problem آتی ہے تو آپ نے مجھ سے comment section میں contact کر لینا ہے اب میں next چلتا ہوں میں نے undergraduate کا آپ کو بتایا اب میں یہاں پر آپ کو جو ہے نا undergraduate program graduate program پہ جیسے ہی آپ click کریں گے آپ کے پاس دو option open ہوں گے apply for PhD apply for master تو میں آپ کو one by one ان کا دکھا دیتا ہوں اگر graduate program مطلب master programs میں دیکھا جائے تو آپ کے پاس جو ہے نا وہ faculty of science آتی ہے faculty of engineering آتی ہے computer science and information technology ہے computer science information technology information system ٹھیک ہے تو یہ وہ چیزیں ہیں یہ وہ degree program ہیں جو کہ master والے یہاں پر جو ہے نا وہ apply کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو entry requirements میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دی تھی تھوڑا میں یہاں پر دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ آپ کو جس طرح کے میں نے test کی بات کی تھی انگلیس test master اور پی ایس ٹی والوں کے لیے ہے جبکہ fsc fsc کے بعد جنہوں نے study continue کرنی ہے یعنی bachelor کرنا ان کے لیے یہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ وہی requirement ساری بتائے گی ہیں master والے master والے اور پی ایس ڈی والوں کے لیے یہ test جو ہے نا وہ لازمی ہے must ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ apply now والے button پہ click کرنا ہے تو again وہی window آپ کے سامنے open ہو جائے گی جو case میں open ہوئی تھی تو آپ نے جو ہے نا یہاں پر کیا کر لینا ہے apply so آپ جو ہے نا وہ create account پہ جائیں گے تو again آپ کو یہی جو ہے نا وہ show ہو جائے گی اس کے بعد جو ہے نا graduate program اب چلے جاتے ہیں پی ایس ڈی میں ٹھیک ہے یہ ڈاکٹ میں پی ایس ڈی پروگرامز ہیں ٹھیک ہے ان میں بھی ساری یہ faculties show کی گئی ہیں ہر ایک چیز یہاں پر بتائی گئے entry requirements میں again english جو ہے نا وہ test کا یہاں پر بتایا گیا تو اس کا link آپ کو description میں مل جائے گا اس page کا بھی link ٹھیک ہے اور ان سب list کا بھی link کے آپ کیسے دیکھ سکتے ہیں وہ بھی سارا میں description میں دے دوں گا تو میرے اس channel کو subscribe کیجئے گا میری ویڈیو کو like کیجئے گا اگر آپ کو کسی قسم کا کوئی بھی issue آتا ہے اس میں تو آپ comment section میں پوچھ سکتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ